بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی بات کے ساتھ ایک نئے مسئلے کے ساتھ آج روز مرہ کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے ایسے معاملات رہتے ہیں جس میں ہم شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ہر موڑ پر ہمارے رہنمائی کرتی ہے دنیا بھی کوئی معاملات ہو کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو خوشی ہو غم ہو تو ان تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لئے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے اب آج کے اس ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب رات کو اپنے گھروں کے اندر سوتے ہیں تو بڑے موٹے موٹے تالے لگائے جاتے ہیں بڑا بندوبست کیا جاتا ہے کہیں کسی کوئی جھمیں جان کو ہماری نقصان نہ پہنچا دے ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچا دے اس کو لے کر لوگ کافی انتظام کرتے ہیں اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہماری نظر سے گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا وظیفہ کیا طریقہ بتلایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ صدقے کا مال آیا ہوا تھا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو یہ ذمہ داری سوپی کہ آپ اس کی حفاظت کریں رات کو کوئی مال چوری نہ کر لیں کوئی لے نہ جائے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ذمہ داری سوپی گئی اب یہ صدقے کا مال آیا ہوا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی نگے بانی میں تھے جب رات کا وقت ہوا آدھی رات گزری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک چور آیا آنے کے بعد مال کو بھرنے لگا اب چونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی وہ اس کی نگے بانی اور حفاظت میں تھے آپ نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا آپ نے چور کے ہاتھ کو پکڑا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو وہ چور جو ہے اپنی محتاجی اور اپنی یالداری سنانے لگا کہنے لگا کہ ابو حریرہ میں بہت ہی حاجت مند ہوں ضرورت مند ہوں میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ میرے بچے بھونکے ہیں میں ضرورت مند ہوں محتاج ہوں میرے بچے کئی روز سے فاقس اہم اس لیے اپنی ضرورت کے لیے کچھ انمال لے کر جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو سنا اور اس کو جانے دیا کہ یہ کوئی چور نہیں ہے بلکہ یہ کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہے غرض یہ وہ شخص چلا جاتا ہے جب صبح نمودار ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو حریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا رہا ابھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی بات عرض نہیں کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو دیکھ کر معلوم کیا کہ آپ کے چور کا کیا رہا رات والے چور کا کیا ہوا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ مہتاجی کا واسطہ دینے لگا کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں مفلس ہوں غریب ہوں تو میں نے اس کو جانے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابو حریرہ وہ جھونٹ آئے وہ جھونٹ بول رہا تھا وہ آج پھر آئے گا اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابو حریرہ وہ آج پھر آئے گا اب حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں انتظار میں رہا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ ضرور آئے گا پھر آدھی رات گزری وہ چور پھر آیا آنے کے بعد مال کو اٹھانے لگا حضرت ابو حریرہ نے ہاتھ پکڑے دیا وہ آج جو ہے تو یہ جانے نہیں دوں گا انہیں کل مجھ سے جھونٹ بولا تو اس نے پھر وہی محتاجی کا واسطہ وہی اپنی ضرورتیں حضرت ابو حریرہ کو بتانا شروع کر دیں آپ کو پھر اس پر رحم آیا آپ نے پھر اس کو جانے دیا پھر صبح کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابو حریرہ کیا رہا تمہارے چور کا تمہارے چور کا کیا رہا کیا کیا تم نے اس کے ساتھ تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ محتاج تھا ضرورت مند تھا اس نے اپنی محتاجی کا واسطہ دیا میں نے اس کو جانے دیا اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو حریرہ وہ کوئی ضرورت مند نہیں تھا بلکہ وہ جھوٹا ہے وہ چور تھا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ آج پھر آئے گا اب تیسرا دن ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آج اس کو ہر قیمت پکڑنا ہے آج اس کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا چھوڑوں گا نہیں اب تیسرا دن جب آیا تیسری رات جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آج رات کو پھر آئے گا اب حضرت ابو حریرہ انتظار میں رہے جیسی آدھی گزری تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا وہ منت کرتا رہا سماجت کرتا رہا اپنی محتاجی اور اپنی ضرورتوں کو بتاتا رہا لیکن ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا تجھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا تو وہ کہتا ہے کہ ابو حریرہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاوں گا جو تمہارے لئے بہت فائدہ مند ہے ایک بہت مفید بات آپ کو بتلا کر جاؤں گا لیکن آپ مجھے چھوڑ دیجی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ بتائیں وہ کن سی بات ہے اس نے کہا اس آنے والے نے آیت القرصی کے تلاوت کی آپ کو بتائیں اور کہا ہے ابو حریرہ آپ ان الفاظ کو پڑھ کر سو جائے کرو راز بھر تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا اور شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے جب آپ نے یہ الفاظ سنے اور اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کے لئے بہت فائدہ کی چیز ہے تو آپ نے اس کو جانے دیا پھر صبح کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے پوچھا کیا کیا چور کا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں آج اس کو پکڑ لیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کرتا لیکن اس نے مجھے کچھ ایسے الفاظ بتائیں اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو حریرہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن جو اس نے بات کہی ہے وہ بات سچی ہے جو الفاظ بتائیں وہ صحیح ہیں اس نے سچ کہا ہے صحیح کہا ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کو یعنی آیت القرصی کو پڑھ کر سو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی اس کی جان کی اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو ناظرین کرام اس حدیث پاک کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم رات کو جو اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو ہم نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو بلکہ ہم وہی موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں اور کہیں جان کا نقصان ہوتا ہے کہیں مال کا نقصان ہوتا ہے کہیں کوئی دقت آتی ہے کہیں کوئی پریشانی آتی ہے لیکن یہ آیت القرصی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عظمت اور فضیلت بخشی ہے کہ اگر بندہ اس کی تلاوت کر کے رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کر لے تو اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مال اس کی جان اس کے گھر بار بچوں سب کی حفاظت فرما دیتا ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم آیت القرصی کو اپنا وظیفہ بنا لیں جا اپنے گھر سے نکلیں تب آیت القرصی پڑھ کر نکلیں کہیں سفر میں جا رہے ہوں آیت القرصی کی تلاوت کر لیں اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کی وہ حفظ و امان میں رہتا ہے یعنی اللہ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ تمام جانی اور مالی نقصانوں سے محفوظ رہتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں خاص طور پر ہم کہیں سفر میں جائیں اور کسی کام کے لئے نکلے اپنے گھر سے موٹر سائیکل یا کار میں تو ہم ضرور اس کی تلاوت کر کے اپنے پر دم کر لیں اور رات کو سوتے وقت ہم آیت القرصی کی تلاوت کریں ہو سکے تو کل میں تو یبہ شریف اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی اللہم بسمی کا اموت و آحیاء اس دعا کو پڑھ کر سوئیں لان بھی محفوظ رہے گی اور آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا آج جو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ حادثے ہو رہے ہیں جگہ جگہ بڑے بڑے خطرناک حادثے نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل لیتے ہیں ہم اگر باوضو ہو کر اپنے گھر سے قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر آیت القرصی کی تلاوت کر کے اپنے گھر سے سفر کی دعا پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے حادثے ہم سے بچ کر نکلتے رہے باوضو جب ہم اپنے گھر سے نکلتے رہے باوضو جب تک ہم اپنے گھر سے نکلتے رہے یعنی باوضو ہم اپنے گھر سے نکلیں آیت القرصی کی تلاوت کریں آیت القرصی کی بہت فضیلت ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں اس کی جان اس کا مال اور اس کا اموال اس کی اولاد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہتی ہے تو ناظرین اے کرام آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتلایا گیا کہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ اس کے بہترین فائدے آپ کو دنیا کے اندر بھی نظر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اس کی جزا تا فرمائے گا السلام علیکم